موسیقی 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 جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شہر کے مفات کے منافع ہیں اور ہمارے ہی شہر کے نہیں اس کے نفتانات اتنے ہی ہیں جتنے اتھے قبل جو اس قسم کے کالے قوانین آئیں ان سے ہوتے رہے ہیں ہمارا مقصد سے بھی یہ ہے کہ اختیار بدیاتی نظام ہو جس میں فیلنچر معاملات جو ہیں وہ بدیاتی سسٹم میں خود کفیر ہو اور اس کو ہائر اور فائر کی خود اختیار ہو انہوں نے یہ کیا ہے کہ بدیاتی سسٹم میں جو انکم جو ہے وہ تمام کی تمام حکومت سسٹم تو چلی جائے گی میر جو ہے وہ صرف ایک دکھا دے کا ایک سیریمونیٹ ہوگا اس کو انہوں نے کوئی ایسی اختیار نہیں دیا ہے جس کے کسی قسم کا ریوینو جرنیٹ ہو جب ریوینو جرنیٹ نہیں ہوگا تو مامدار درست نہیں رہیں گے اور با اختیار بدیاتی نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں چھیک ہیں کچھ حد تک جو ہے وہ متفق ہو سکتی ہے عوام جو دیکھ رہی ہے جو سن رہی ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے سعید غنی نے گزشتہ کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ آیا تھا جا آج کے رستہ چھوڑ کر بات چیت کر رہے ہیں آمنمنٹ کرنے کے لئے تیار ہیں پھر کیوں نہیں جا رہے آمنمنٹ کرنے یہ یہ زبانی جمع خرچ کچھ کرتے ہیں ان کا امنمنٹ کچھ ہوتا ہے یہ بات وہ بل کے پاس کرنے سے پہلے کرتے جب بل ٹی بیڈ ہوا تھا اور حضر صلاف اعتجاج کر رہی تھی اور ان سے اس پر بیٹھ کے بات کرتے ان کا رویہ بڑا آمرانہ ہے اور یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس سے قبض ان کے آبو اجزاد کرتے رہے ہیں اور حکومت سن میں تو دفتہ ظلم انیس سکوت ڈھاکہ کے داستے کیا گیا وہ پیپوس پارٹی کی تمام تک کوششوں کاوشوں کے باوجود ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اب یہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ دائی اور شہری لوگوں کو واپس میں رڑائے جائے اور وہ جو ہم ٹھپے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ چندی بولنے والے ہوں پنجادی ہوں پتھان ہوں گلگت بلکستان کے ہوں یا مہاجر ہوں ابھی کہتے ہیں یہ سب ان کو صحیح گل دیا جائے سینسز کے ذریعے شہر کے حقوق جو ہیں اور ڈیولوشن آف پاور جو ہے جس طریقہ سے مرکز آپ کو پیسے دیتا ہے صبح کو اسی طریقے سے صبح جو ہیں وہ بدیاتی نظام میں لیچے تک اس کی اہمیت کو پہنچا ہے اور پھرنچر معاملات جو ہیں وہ اڈاکے کے لوگوں کے حوالے کریں انہوں نے تو تمام کالیم ادارے تمام اسمتال ایون یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میر سے نہیں چل سکتے ہیں نا یہ چیزیں حالت تو اب باسی شہیدہ اسپیٹل کے گھر میں بات کرلوں اس کی حالت آپ کے سامنے تھی پچھلے چار سال جو چار جو سال گزرے ہیں میر کے دور کے وہ کس طرح سے تھے یہ معاملات وہاں پڑی یہی معاملات تھا نا کہ وقی مقتر یہی کہتے رہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اچھا اور بہت ساری ایسی چیزیں اب یہ چلا کے دکھائے نا انہوں نے جو اسپیزال بنائے ہیں وہاں کے کیا ریزرٹس ہیں وہ انہوں نے تھوڑی بنائے ہیں ٹھیک ہے تو پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مر کر یہ اسپیزالات یہ اسپیزال بنائے گئے ہیں وہاں وہ گمبرت کا ہس پر جوڑ ہو نائی سی ویڈی ہو یا اور کوئی بھی ادارے ہو یہ سب پبلک پرائیوٹ محفوظ بھائی مجھے ایک بات بتائیں آمیر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ کہا گیا وزیران کی جانب سے کچھ اور سوچنا پڑے گا اس پہ پاکستان ناکھپے کی آواز آ رہی ہے خواجہ اظہار نے بھی یہی کچھ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان کے مرشد نے جب مرشد کی پاکستان پاکستان کے ساتھ تھا ادھر ہم کی بابتی تھی اور اس بنگالی اکثریت کو نہ تصویل کرتے ہوئے دو اسمبلیوں کی بابتی تھی اور ملک کو ٹوڑ کر برسرے ادھر آ گئے تھے آج یہ ہمیں اقتریت کہہ رہے ہیں جبکہ اسمبلی میں چاریس پرسنٹ لوگ سن کی نمائندگی کرتے ہیں ہم کہاں اگر صحیح سنچس ہو جائے تو پھر اندون سن سے کبھی وہ زیادہ نہ بنے یہ عوام کی آنکھوں میں جھوڑ جھوک رہے ہیں چاریس پر آکے ان کے تقریب کچھ ہوتی ہیں اسمبلی کے اندر ان کے عادت مختلف ہوتے ہیں کہ ان کا جملہ کچھ اور ہے بات کہہ رہے ہیں پاکستان ناکھپے اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان مردعباد کہنے والے ہیں جبکہ آپ تو آپ لوگوں نے تو ان کو نکال باہر کیا جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے دیکھئے ابھی جو کلچرل ڈے پہ چندی ثقافت کے ڈے پر جس طریقے سے پاکستان ناکھپے اور پاکستان مردعباد کے نعرے لگائے ہیں انہوں نے گروپوں کی شکل میں وزیراعالہ نے اس پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ کسی پھانے میں قائم نہیں کیا اور یہ چیزیں آپ کے اکبارات اور ٹیلیویزن میں بھی سامنے آتی رہیں کہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے پھر دوسرے یہ بعض جگہوں پہ انہوں نے ان آبادیوں پہ حملے کیے جو چندی نہیں بولتی تھی لیکن ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا لانڈی کے واقعات کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا چونکہ ہم شہر میں امن و امان چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں تو دوارہ آپس میں دست و گریبان ہوں ہم یہ چاہتے ہیں یہ صوبہ کو ترقی ہو لیکن جو صوبہ چرانے والے ہیں وہ سب تو بیمانی اور دودھ خصوب پہ لگا ہوئے ہیں ترقی کیا یہ خاک کریں گے اچھا ایک سوال کا جواب بڑا سادہ سوال ہے اینکیوم پاکستان نے کراچی کے لیے کیا کیا نہیں کیا اتحادی بننے کے بعد اس حکومت کے وفاقی حکومت کے دیکھیں وفاقی حکومت اور یہ تو جو گہرہ نکاتی ہمارا ایم ایو تھا جی اس پر احمد علامت ہو رہا ہے نا ہم وہ منصوبے جو دوسری حکومتوں نے شروع کیے تھے جی وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ فور کا بھی پانی کا مسئلہ حد ہونے کی طرف جا رہا ہے جس کے لیے واضح اعلانات وفاقی حکومت کی طرف سے ہوئے ہیں اور اس کے ادعوہ جو دیگر جو سرولتیں ہیں ماس ٹرانزٹ کے اس پر بھی احمد درامت ہو رہا ہے ہم ان سے بھی اتجاج کرتے ہیں جو وفاقی حکومت نے ہمارے ساپ معاہدہ کرنے کے بعد کام کو دیلے کیا ہے لیکن انہوں نے تو حقیق کر دیلے لگتا ہے کہ یہ اپنا وقت پورا کرنے سے پہلے پہلے پورا ایم ایو جو سائن کیا گیا تھا اس پر عمل کر لیں گے مجھے لگتا نہیں ہے آخری کبھی باتی ہے لیکن ہم اس پر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہ ہوتی سے کچھ تو ہو رہا ہے نا ان کے ساتھ آخری دن تک پھر کھڑے رہیں گے میں ہمیشہ آپ سے مجھے لگتا ہے چھ مہینے تو ہو چکے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہ کب تک کھڑے رہیں گے ہم جب تک کھڑے رہیں گے جب تک وہ کھڑ ہوئے ہیں آمار صاحب اچھا چلیں بہت شکریہ محفوظ جیار خان صاحب موجود تھے ایم کیوں پاکستان کی جانب سے نہ ہم ادھر ہٹیں گے نہ ہم ان کو اوپر تنقید کرنا چھوڑیں گے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بل پاس کرا لیا گیا میر کے منتخب ہونے پر اعتراضات بل کے اندر اختیارات پر اعتراضات لیکن یہ اعتراضات کراچی کے شہریوں کو پھر سے سروائیو کرنا پڑے گا پھر سے سفر کرنا پڑے گا اس کے لیے اپوزیشن متحد تو ہے لیکن مصبت طریقے سے مستفید ہوتی کراچی کے عوام نظر نہیں آ رہی ہے بہرحال وقفہ لیں گے اس کے بعد ایک اہم سٹوری ہے اور اس کے اندر ایک انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ پولیس کے اندر کالی بھیڑے جو ہیں ان کا اعتصاب ہونا شروع ہو چکا ہے یا پھر کوئی سیاسی دباؤ کی وجہ سے یہ کام کیا گیا ہے وقفے کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی